ہاں ہاں دو رکعات پڑھنے کے بعد قادع اولہ چھوڑ دیا یعنی کہ دو رکعات پڑھنے کے بعد تیسری رکعات کے لیے تشاہد چھوڑ کر ہم کھڑے ہو گئے تو اب ہم کیا کریں ہماری نماز درست ہوگی یا نہیں یا ہم اس کو درست کرنے کے لیے کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم چار رکعات والی نماز پڑھ رہے ہیں اور دو رکعات پڑھنے کے بعد ہم نے قائد اولہ نہیں کیا گئے اور ہم دائریکٹ تیسری رکعات کے لیے کھڑے ہو گئے تو ہم نماز کے آخری قائدے میں سجدہ 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 کر لے کے ہماری نماز درست ہو جائے گی آج کا دوسرا سوال ہمارے ایک بھائی نے یہ کیا ہے کہ اگر ہم مسجد میں اس حالت میں پہنچے کہ امام صاحب جماعت کے لیے کھڑے ہو چکے تھے جماعت کھڑی ہو چکی تھی تو اب ہم سنتیں پڑھیں یا جماعت کے اندر جماعت میں شریک ہو جائیں اور سنتیں پڑھیں تو کہاں پڑھیں کس جگہ پڑھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں اس حالت میں پہنچے کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی تو اگر ہم کو یہ امید ہے کہ سنتیں پڑھنے کے بعد ہم کو امام صاحب کے ساتھ جماعت مل جائے گی یعنی قائدہ اخریہ بھی ملنے کے اگر ہم کو امید ہے تو ہم پہلے فجر کی سنتوں کو ادا کریں اس کے بعد جماعت میں شرکت کریں اور رہا مسئلہ فجر کی سنتوں کو ادا کرنے کا کہ جماعت ہو رہی ہے اور ہم سنتیں کہاں ادا کریں تو جماعت کی صفوں سے ہٹ کر کے کسی سجون کے پیچھے یا برامدے میں یا مرسد کے سہن میں کہیں بھی آپ سنتوں کو ادا کر سکتے ہیں اور ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر ہماری سنتیں چھوٹ جائیں ہم جماعت میں شریک ہو جائیں اور ہماری سنتیں چھوٹ گئیں تو اب ہم سنتیں کب ادا کریں گے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم نے جماعت میں شرکت کرنے کی وجہ سے فجر کی سنتیں چھوٹ دیں تو سورج نکلنے کے بیس منت کے بعد ہم فجر کی سنتوں کو ادا کریں گے ناظرین اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں آ کر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا موسیقی موسیقی